الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی وازواجہی وامتہی اجمعین الیوم الدین الحمدللہ آج پانچ فروری دوہزار تئیس کو سنڈے کے دن ہمارے زائد چیپا بھائی اسلام تھی سکسٹی والے ماشاءاللہ کراچی سے تشریف لائے میں ہیں جیلم اکیڈمی کے اندر اور ان کے آخری وزرٹ سے لے کے اب تک جتنی اپ ڈیٹس آئیں ہیں اسلام تھی سکسٹی کے حوالے سے وہ انشاءاللہ خود بریف کریں گے اسے صرف میں تمہیدن کچھ باتیں ارز کر دوں کہ اللہ کے فضل سے المستدرک للحاکم مکمل طور پر امام زہبی کی تحکیم کے ساتھ اسلام تھی سکسٹی میں آ چکی ہے اور مجموع زواید کے اوپر بھی کام شروع ہوا ہے انشاءاللہ یہ دو کتابیں ہو گئی تو آپ سمجھ لیں اکثر لوگ جو پوچھتے ہیں نا کہ جو کتب ستہ ہے ان کے علاوہ جو اہل سنت کی مینسٹریم کی کتابیں ہیں وہ بھی ساری اس میں ڈلنی چاہیے تبرانی ہو گئی بائی حقی ہو گئی باقی ساری جو ذرا دور کی کتابیں ہیں تو وہ آلموسٹ انشاءاللہ کور ہو جائیں گی اگر مجموع زواید آگئی پھر ان سے انشاءاللہ ریکویسٹ کریں گے المصنف ابن عبی شہبہ کے اوپر بھی کام کریں فیلال تو یہ بہت بڑا کام انہوں نے کر دیا ماشاءاللہ اور پلس انہوں نے ہندی کے اندر ایک الگ سے بھی ایپ بنائی ہے اس میں بھی ایڈ کر دیا ہے پوری کتب ستہ بخاری مسلم عبدعو ترمزی نسائی ابن ماجہ ہندی لینگویج کے اندر وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے باقی تفصیلات وہ انشاءاللہ بتا دیں گے اور ہماری جو قرآن تفسیر کے لیکچرز ریکارڈ ہو رہے ہیں وہ بھی آلموسٹ پانچ پارے اس کے اندر ایڈ ہو چکے ہیں آڈیو والے پورشن کے اندر جا کے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی اویلیبل ہوگا باقی اسلام تری سکسٹی کو اس دور میں آپ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھیں اس حوالے سے پاکستان کے کیس میں تو پاکستان نے ایٹم بم پہلے بنایا تھا لیکن اس کے لیے جو ڈیلیوری ڈیوائز تھی یعنی میزائل پروگرام وہ نینٹین نینٹی سکس میں شروع ہوا اور پھر ماشاءاللہ تعالی دوہزار چار پانچ میں جا کے میچور ہوا لیکن دین کے حوالے سے یہ جو ایٹم بم ہے علمی جو جہالت کو ختم کرنے والا یعنی اسلام تری سکسٹی یہ بعد میں بنا ہے اور جو اس کا کیرنگ ڈیوائز تھی یعنی میزائل پروگرام یعنی ہمارا پلیٹ فارم جو دنیا میں لوگوں کو یہ بتائے کہ احادیث سٹینڈرائز ہیں ان کی انٹرنیشنل نمبرنگز ہیں احادیث کی بکس ہیں اور ان کی تخریج کیا ہوتی ہے تحکیم کیا ہوتی ہے حدیث کا مطن کیا ہوتا ہے اور ایک ایک چیز کو ہم اپنی ویڈیوز میں ڈسپلی کرواتے تھے اور بڑی خواہش تھی کہ ایسی ایپ اویلیبل ہو کہ ایک عام آدمی کاؤنٹر چیک کر سکے کہ یہ حدیث جو بیان کیا ہے یہ واقعی پر موجود ہے یا نہیں اگر کسی کو حدیث کا نمبر نہ بھی آتا ہو اس میں جو کرٹیکل الفاظ ہیں وہ لکھیں اس لفظ کے اوپر انشاءاللہ جتنی احادیث کی بکس میں وہ لفظ آتا ہے وہ ساری احادیث کھل جائیں گے انشاءاللہ ٹکھنا کا لفظ لکھیں گے کھل جائے گا اس کے علاوہ چادر لکھیں گے چادر سے متعلق ساری احادیث کھل جائیں گی تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اس اعتبار سے اسلام تھی سکسٹی تو میں تو زائد بھئی آپ کے حق میں اکثر دعا کرتا رہتا ہوں آپ کی غیر موجودگی میں بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اگر آپ کی یہ ایپ نہ ہوتی تو ایک عام بندے کو کاؤنٹر ویریفکیشن کا کوئی ایسا پلیٹ فارم ویلیبل نہیں تھا اور پلس یہ ہے کہ آپ کی اس ایپ کا کوئی علمی شغف ہے وہ کرتے ہیں ادرائیس عام آدمی کو تو بچارے کوئی اتنی سینس بھی نہیں تھی ہم نے الحمدللہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے اس حوالے سے اور یہ اب سلسلہ چل نکل ہے باقی آخری بات یہ ہے جو میں نے پہلے بھی ارز کی تھی بعض اوقات علماء مختلف اوقات کے اندر اسلام تھی سکسٹی کے حوالے سے ورڈک دیتے رہتے ہیں کبھی غصے میں ہو تو وہ کہہ دیتے ہیں اس کا کوئی اتبار نہیں یہ صرف باتیں کرنا آسان ہے اس پہ کتنی محنت ہو رہی ہے اور کتنی ذمہ داری کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے اگر کہیں پہ کوئی بشری تقاضے کے تحت کوئی غلطی آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ ہائیلائٹ کریں انشاءاللہ ان کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ ہم اپنی ویڈیو کے نیجے ڈسپلے کروا دیں گے آپ وہ ہائیلائٹ کریں اور میں نے کئی ایک چیزیں ہائیلائٹ کی ہیں یعنی شروع میں انہوں نے فواد عبدالباقی کی نمبرنگ کے اعتبار سے مسلم شریف ڈالی تھی میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ کانٹینیوز نمبرنگ جو دار السلام کی ہے وہ ڈالیں پہللل میں وہ بھی ہونی چاہیے کیونکہ اس کے اوپر سچ سرہ آسان ہے پلس ایک دفعہ صحیح بخاری کے جو ابواب تھے وہ بیچ میں سے غائب ہو گئے تھے تو وہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ابواب کے اندر امام بخاری نے اپنا بقادہ فہم لکھاوا ہے وہ آپ اس کو نہ نکالیں اس میں بعض وقت ایسے اقوال ہیں جو دوسری کتابوں میں مل جاتے ہیں اور وہ بڑے بینیفیشنی ہیں اس اعتبار سے مثلاً صحیح بخاری میں چپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آیا ہے امام بخاری کہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر حد قائم کر دی تو سیدنا علی نے کہا کہ اے امیر المومنین تین لوگوں سے اللہ تعالی نے کلم اٹھا لیا ہے مجنون سے سوئے وے شخص سے اور نابالک سے تو حضرت عمر نے اپنا ڈسین واپس لے لیا ہے یہ پورا واقعہ امام بخاری نے چپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے وہ حدیث کی نمبرنگ میں نہیں آتا آپ چپٹر کے ہیڈنگز اڑا دیں گے تو وہ بخاری سے نکل گیا حالانکہ یہ حدیثیں بھی موجود تھی سن ابن ماجہ میں اس کی پوری سند موجود ہے نبی الاسلام سے مولا علی نے یہ روایت کیا اور سیدہ عائشہ نے علیہ السلام و رضی اللہ عنہما تو اب یہ نولیج ضائع ہو جانا تھا تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی انہوں نے دن رات ایک کر کے وہ سارے ابواب اس میں دوبارہ سے بحال کیے کہیں ترجمے میں کوئی ایشو ہوتا ہے میرے بھائی پاکستان میں تو قرآن کی پرنٹنگ میں بھی ایشو آ جاتا ہے اور قرآن کے انڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو غلطی دیکھیں آپ ہمیں بھیجیں ہم وہ ریٹریو کریں گے آپ سے وہ والا والیوم اور آپ کو نیا نسخہ دے دیں گے اس کی بجائے یہ پروپیگنڈا کرنا کے لیے کوئی گستاکی کر دی یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ بڑی سخزیاتی والی بات ہے المستدلی الحاکم میں انہوں نے بریلوی مکتب کا ترجمہ چونکہ اویلیبل تھا وہ ڈالا ہے امام زہبی کی اس میں تحکیم لگی ہوئی ہے اس میں بعض اوقات بریکٹس میں کوئی الفاظ چلے جاتے ہیں وہ حدیث کا حصہ نہیں ہوتے اور وہ بریکٹس تو سب نے ہی ڈالی ہوئی ہوتی ہیں اس کو کوئی حدیث کے ترجمہ میں گھڑ بھڑ شمار نہ کرے بعض اوقات بریف کرنے کے لیے ہوتا ہے بعض اوقات کوئی اس پہ ویسے کومنٹس کر دیتا ہے اور وہ کومنٹس بھی بعض اوقات ایسے نہیں ہوتے اور یہ ریبورٹ سے دین نہیں سیکھا جا سکتا فلان ہی کیا جا سکتا ویسے تو ہماری زندگی کے اندر یہ سارا کچھ جو ہے وہ یہ یوز کر رہے ہیں موبائل فون بھی یوز کر رہے ہیں گاڑییں بھی گھوروں کی بنائی بھی یوز کر رہے ہیں اور کپڑوں سے لے کے ہر چیز ان کی گھوروں کی مشینوں کے اوپر بنی ہوئی ہے اور صرف اسلام 360 کے بارے میں اس طرح کے ورڈکس دینا یہ بالکل غلط ہے اگر کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں آپ ہائلائٹ کریں کوئی کلیریکل مسٹیک ہے انشاءاللہ اسے ہم اپ ڈیٹ کریں گے اور اگر کہیں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ترجمے میں الفاظ کا چوراؤ دوس نہیں ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا یہ کوشش تو کرتے ہیں پروف ریڈنگ کریں اور اپنی حد تل امکان کوشش کریں کوئی نیگیٹیو چیز اس حوالے سے عوام کے اندر نہ جائیں بعض اوقات ٹائپنگ مسٹیک ہو جاتی ہے بعض اوقات کاپی پیس کرتے ہوئے بھی الفاظ میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ یونیکورڈ میں یہ ایشو رہتے ہیں لیکن بہت کم ہے اس کی وجہ سے روند ڈال کے بیٹھ جائنا یعنی اگر کسی کے کھانے میں نمک کم ہے اور آپ یہ زد ڈال کے بیٹھ جائیں کہ آج کے بعد میں نے کھانا ہی نہیں کھانا یا اگر آپ کے محلے میں خالص دودھ نہیں ملتا آپ کے میں نے دودھ پی نہیں چھوڑ دینا تو یہ غلط بات ہے یا آپ کے ناکیوں پر مکھی بیٹھ دے تو آپ کے میں ناکی کاٹ دوں گا نہیں آپ اس غلطی کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں اصلاح کی کوشش کریں سلوشن اینڈ پہ کھڑے ہو معذرت کے ساتھ ہمارے علماء کی ایک سریعت جو ہے نا اللہ ما شاء اللہ وہ پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں بجائے حوصلہ افضائی کرنے کے وہ ڈسکریج کرتے ہیں یہ کام تو علماء کا تھا دیکھیں مدینہ یونسی کے لوگوں نے مقتبہ تو شاملہ بنایا تو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا لیکن پاکستان میں ہمارے علماء مدارس میں یہ کام ہونا چاہیے تھا جو ایک ایسے بندے نے کیا جو دنیاوی اس فیلڈ سے آیا سو کارڈ جس کو آپ سمجھتے ہیں تو بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے ان کے لئے صدقہ جاریہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبیل اسلام نے فرمایا کہ میت کو تین عمال کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے ایک صدقہ جاریہ دوسرا علم کی بات جس طرح امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لکھی آج تک ان کے نام عمال میں نیکیاں جاریہ ہیں اور اسلام تھی سکسٹی تو آپ سمجھ لیں اس سے کئی گناہ بڑھنے والا معاملہ ہے اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی ہے تو یہ ان کے لئے صدقہ جاری ہے ہماری دعائیں زائد بھئی آپ کے ساتھ ہیں اب یہ جتنی اپ ڈیٹس آئی ہیں آپ اپنے اتبار سے اسے بریف کر دیں تاکہ لوگوں کے لئے آسانی ہو جائیں شوال پہلے تو علی بھائی آپ کے بہت شکریہ کہ آپ نے جو اتنے تحمیدی کلمات ادا کیے یقینی طور پر یہ میرے لئے قابل ستائش بھی ہے اور قابل فخر بھی ہے پہلے ہی بات تو یہ ہے کہ اسلام 360 میں میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ اپلیکیشن آپ فری میں چلا رہے وہ کہتا ہے فری میں چلا رہے تو میں اگلا جملہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا نہیں کمارے یا تو ہم اس پہ کچھ آپ سے ڈالر لے رہے ہوتے اور اس کے بعد ہم وہ ڈالر لے رہے ہوتے ہم کہہ رہے ہوتے کہ چاہیے جی ٹھیک ہے باقی بات اللہ تعالیٰ سے خود ہی آخرت میں کر لیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم نے کوئی فیچر اسلام 360 میں بند نہیں کیا الحمدللہ جو یہ ایڈورٹیزمنٹ یا چیزیں بھی دیکھتی ہیں وہ بھی اسلام 360 کو رن کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں اس اپلیکیشن پر ہر مہینے اب ہم کوئی تقریباً چالیس لاکھ روپے خرچ کرتے جو یہ آڈیو تلاوت سب فری میں سنتے اس سب کے لیے ہم پیسے دیتے اور دوسری امپورٹنٹ ترین بات یہ کہ دیکھئے جب ہم یہ آپ کو اپلیکیشن فری میں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم دنیا نہیں کمارے دوسری بات یہ کہ اگر اس میں میں جان پوچھ کے بھی غلطی کروں گا تو میں اپنی آخرت بھی تباہ کروں گا تو دنیا میں مجھ سے بڑا بے وکوف ہوگا کون کہ جو دنیا بھی نہیں کمارا اور آخرت بھی تباہ کر رہا ہے تو یہ تو بہت کومن سی بات ہے تو انسان ہونے کے ناتے یقینی طور پر کئی ٹائپنگ میں کچھ مستیکس ہو جاتی ہے تو وہ ضرور بتائیے اس کے لئے اسلام 360 میں یہ اوپر آپ کے پاس آپشن موجود ہے کہ آپ واتسپ کے ذریعے ہم سے کانٹیک کر سکتے اور ڈیٹیل یہاں پر سکین پر بھی موجود ہے تو وہ انشاءاللہ کسی بھی قسم کی کوئی کریکشن ہوگی تو وہ ضرور ہم اس پر ریکٹیفائی کریں گے پہلا کام تو یہ کہ اب تو الحمدللہ اسلام 360 کے کوئی ایٹین پوائنٹ سکس ملین یعنی تقریباً ہم کوئی دو کروڑ یوزر ہو گئے ہمارے الحمدللہ جو دنیا کے ایک سو چہتر سے زیادہ موالک میں پھیلے ہوئے آپ اب القرآن پہ جائیں گے یہاں پر اور یہاں پر میں سورہ بقرہ میں چلا جاتا ہوں تو ہم نے علی بھائی کی تفسیر اس میں آڈیو کی شکل میں اس میں شامل کر دی ہے یہ میں آپ کو پلے کر کے سنوا بھی دیتا ہوں اب یہ جو ساری چیزیں یہ تفسیر کی شکل میں یہاں پر موجود ہوں گی تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے اور ابھی پانچ پارے اس میں ہم نے اپلوڈ کر دی ہے جیسے جیسے آگے ریکارڈنگ ہوتی چلی جائے گی علی بھائی نے مجھے بتایا کہ گیاروہ پارہ ماشاءاللہ ریکارڈنگ پر ہے اور سات پاروں کی ایڈیٹنگ بھی ہو چکی ہے تو وہ پیچھے سے اپلیکیشن کو اپڈیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کی آڈیو آویلیبل نہیں ہوگی تو وہ آڈیو آپ کے سامنے پلے نہیں ہوگی انشاءاللہ جیسے جیسے آتے جائے گی کیونکہ یہ ایک بہت لیندی کام ہے مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ ایک شخص کا یہاں پر ریکارڈنگ کروانا پھر ایڈیٹنگ کرنا تو اس میں ٹائم لگے گا اس کے علاوہ اسلام 360 کے اندر ہم نے جیسے علی بھائی نے بتایا کہ المستدرک للحاکم کو ہم نے اسلام 360 میں شامل کر دیا ہے تو وہ بھی اسلام 360 میں موجود ہے اور وہ ترجمہ یقینی طور پر بریلوی مکتب فکر کا تھا تو اس لیے کچھ جگہوں پر کنزل ایمان کی تراجم بھی اس میں مل جاتے ہیں کچھ جگہوں پر بریکٹ بھی اس طرح مل جاتے ہیں تو دیکھئے ہم نے تو یہ ڈیون سے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم کسی قسم کی کوئی چینجز نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے جو جیسا ترجمہ تھا ویسے ہم نے اس کو استعمال کیا تو کوئی بریکٹ ہم ہٹھاتے نہیں ہیں تیسری بہت اہم ترین بات وہ یہ کہ اسلام 360 میں ہندی کی ہم نے کچھ ترانسٹیشنز اور تفاصیل کو ایڈ کر دیا لیکن کچھ لوگوں نے ہمیں یہ کہا کہ جناب ہمیں صرف اور صرف ہندی پڑھنا آتی ہے اب ایک عرب تیس کروڑ کی عبادی ہے جو بالکل ہمارے برابر میں رہتی ہے تو اس کے لئے بھی ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے تھا تو ہم نے یہ کام کیا کہ ہندی قرآن 360 کے نام سے ہندی قرآن 360 انڈوائیٹ پر اور آئی فون پر دونوں پر آویلیبل ہے آپ اس کو جا کر فری ڈاؤنلوڈ کر لیں اس میں ہم نے صرف ہندی کی ٹرانسٹیشنز کو شامل کر دیا وہ کیا کام ہوتا ہے ذرا میں آپ کو ایک چھوٹا سس کا ڈیمو دیتا ہوں وہ ڈیمو یہ ہے کہ ہم نے پہلے سائی بخاری کو ٹرانسٹیٹ کروایا ٹرانسٹیشنل وے میں سامنے کتاب رکھی تین لوگ بیٹھے اور انہوں نے ٹرانسٹیشن کو شروع کیا صرف سائی بخاری کی آٹھ جلدوں کو ٹرانسٹیٹ کرنے میں ہمیں ٹائم لگ گیا پونے دو سال اور کاسٹ ہمیں آئی کوئی تقریباً چوبیس لاکھ روپے ہم نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے اور اس ترتیب سے میں چلوں گا تو مجھے تو اس کو ختم کرنے کے اندر کوئی ساٹھ سال کی زندگی چاہیے ہوگی مزید تو پھر ہم نے جب سائی بخاری مکمل ہو گئی تو سائی مسلم کی جانب گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ سائی مسلم کی ٹرانسٹیشن ہوگی اب پینتالیس لاکھ روپے میں کیونکہ پاکستان کی کرنسی ڈی ویلی ہو گئی اب پینتالیس لاکھ روپے اس میں لگیں گے انہوں نے کہا جی دس مہینے کا ٹائم ہے اور دس مہینے کے بعد سائی مسلم کی چھے جلدے ٹرانسٹیشن ہوگی ہم آرٹیفیشن انٹیلیجنس پہ گزشتہ کوئی ساڑھے تین سال سے ریسرچ کر رہے تھے الحمدللہ الحمدللہ سہی مسلم کو ہم نے ٹرانسٹیشن کیا ہے تین منٹ میں ماشاءاللہ ایکیوریسی آئی ہے اس کی نائنٹی سیون پوائنٹ فائف پرسنٹ ماشاءاللہ اور پیسے ہمیں لگے ٹوٹل ڈیڑھ لاکھ روپے دس گناہ پیسے کم ہو گئے ٹائم اتنا کم ہو گیا اب الحمدللہ ہم نے صحیح مسلم یہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیڑھ لاکھ روپے آپ کا پروف ریڈنگ پہ لگا پروف ریڈنگ پہ لگا بس اب وہ پروف ریڈنگ بھی کیا ہوتی ہے ہمارے پاس اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے کیا اور ایک لفظ ہوتا ہے کیا دونوں ایکی طرح لکھے جاتے ہیں ہندی میں دونوں الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے بیچ ایک لفظ ہوتا ہے بیچ دونوں ایک طرح لکھے جاتے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے میں ایک ہوتا ہے میں یہ دونوں ایک طریقے سے لکھے جاتے ہیں ہندی میں یہ دونوں الگ طریقے سے لکھے جاتے ہماری مشین جو ہم نے سارا سوفٹر بنایا ہے اس سوفٹر کی مدد سے مشین خود ہی پکڑ لیتی ہے کہ یہاں پر کیا ورڈ آنا چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے یہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے میں آپ کو ایک اور چیز مجھے کی دکھاتا ہوں کہ جو ورڈ اس پر پروف ریڈ کرنا ہے جس کے ڈبل مننگ ہے وہ ہم نے گرین کلر سے دکھا دیا پروف ریڈر کے لئے آسان کیا ہے وہ اس پر کلک کرے گا جو ورڈ سیلیک کرنا ہو کرے گا اور سیف کا بٹن نبائے گا پروف ریڈ ہو گیا اب یہ اتنا آسان ہے الحمدللہ ہم نے صحیح مسلم مکمل کر دی صحیح بخاری ہو گئی جامع ترمزی سنن ابودعود سنن نسائی سنن ابن ماجہ اور مشکات المصابی اس کے علاوہ مسند احمد کی دس ہزار احادیث ہم نے چھے ٹرانسلیشن قرآن مجید کی مکمل کر دی ہیں تین تفاصیر مکمل کر دی ہیں احادیث کو ہم اسلام 360 میں بس اب اپلوڈ کر رہے ہیں ساتھ ساتھی اور انشاءاللہ جب یہ ویڈیو آپ کے پاس لائیو جائے گی اس وقت تک انشاءاللہ ہم لوگ احادیث کی ہندی کی بھی ایک الگ سے ہے ہندی حدیث 360 کے نام سے لانچ کر چکے ہوگے تو آپ اس کو بھی فری ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے تو یہ اب تک کی اپ ڈیٹ ہے الحمدللہ روزانہ کے جو یوزر اسلام 360 کے ہوگئے وہ تقریباً 6 لاکھ ہوگئے اور ایک مہینے میں اسلام 360 پر 51 لاکھ لوگ آتے جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے تو آپ اگر اسلام 360 کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں تو انڈروائی فون کے یوزر پلی سٹور پہ جا کے لکے اسلام 360 اور آئی فون کے یوزر ایپ سٹور پہ جا کے لکے اسلام 360 اپلیکیشن ملکل فری آف کاسٹ آپ کے پاس موجود ہوگی جزا کرلو خیرہ جی ماشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے جی دیکھیں جی یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور پھر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بغیر کسی کو ٹارگٹ کیے ہوئے کہ یہ وہ کام تھا کہ جو اس طبقے کو کرنا چاہیے تھا جو اس کا اپنے آپ کو کسٹورڈین سمجھتا تھا لیکن یہ اللہ کے سنت ہے کہ اللہ تعالی کام لیتا ہے جو بندہ اللہ تعالی کی راہ میں کوشش پٹ کرتا ہے بخاری مسلم حدیث ہے نبیل اسلام نے حجت البدا کے موقع پر فرمایا تھا جو یہاں موجود ہیں وہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں بس اوقات جسے بات پہنچائی جاری ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے محدثین جب یہ حدیث پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ رسول اللہ نے سچ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین عرب میں آیا لیکن حدیث کے اعتبار سے جتنی خدمت ہے وہ عجمیوں کی ہے امام بخاری رشیہ سے اٹھ کے گئے امام مسلم ایران کے تھے امام ابو دعود امام ترمزی جو ہیں وہ افغانستان کے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا بڑا کام لیا کہ آج سعودی عرب کے چینل پہ حالانکہ عربیوں کے اندر ایک اپنی عربیت والا معاملہ بہت زیادہ ہے آج بھی لیکن جب حدیثیں چل رہی ہوتی ہیں تو حدیث کے اند پہ آتا ہے رواہ البخاری رواہ مسلم رواہ بخاری رواہ مسلم تو یہ میں کہتا ہوں کتنی بڑی اچیومنٹ ہے امام بخاری امام مسلم کے لیے تو اب آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نبی الاسلام کے مبارک دور سے تھوڑا دور پیدا کیا ہے تو اللہ نے کمپنسیشن کر دی ہے اس ٹکنالوجی کی برکت سے کہ وہ محدثین جنہوں نے سیکڑوں سال لگا کے سب کا اگر آپ ٹائم پیرٹ جمع کریں جو کام کیا تھا وہ آج ایک کلک کے اوپر اویلیبل ہے میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر ہم امام بخاری سے ریکویسٹ کریں کہ حضرت ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ آپ نے کہاں لی ہے تو امام بخاری بخاری کو کھولیں گے حضرت علی کے فضائل کے چپٹر تک پہنچیں گے کیونکہ امام بخاری نے حدیثوں کی نمرنگ نہیں کی تھی بغیر نمرنگ کے انہوں نے کانٹینیوس لکھی تھی لیکن ہمارے سٹوڈنٹ جو ہے وہ فوراں لکھیں گے ڈبل فور وان سکس بخاری میں کھل کے سامنے آ جائے گی امام مسلم سے ہم پوچھیں کہ حضرت یہ جو حدیث ہے کہ اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور میرے اہل البعیت تو یہ حدیث کہاں پہ ہے تو وہ ڈھونڈیں گے کہ میں فضائل صحابہ والے چپٹر میں جاؤں اور وہاں پہ اہل البعیت کے فضائل میں لیکن ہمارا سٹوڈنٹ لکھے گا سکس ڈبل ٹو فائیو غدیر خم کی حدیث کھل جائے گی ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق وہ فوراں کھل کے سامنے آ جائے گی تو یہ الحمدللہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں تو آیات کی بھی نمبرنگ نہیں تھی آیات کے اینڈ پہ نشان لگایا جاتا تھا نمبرنگ بعد میں ہوئی ہے آج اگر کوئی صحابی اہل البعیت میں سے ہو ہم انہیں کہیں کہ یہ آیت کہاں ہیں وہ کہیں گے سورت الاحذاب میں ہم کہیں گے نکالیں تو انہیں نکالنے میں کچھ صفحے آگے بیچھے کرنے پڑیں گے لیکن ہمارے سٹوڈنٹ سورت الاحذاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 56 لکھیں گے ڈریکٹ وہاں اس آیت پہ پہنچ جائیں گے یہ اللہ تعالی نے ہمیں کمپنسیٹ کیا ہے یہ کسی کو اونچا یا نیچا کرنے کی بات نہیں ہے جون جون نبیل اسلام سے مبارک زمانہ دور گیا ہے اللہ نے ہمیں کمپنسیشن دی ہے کہ ہم آسانی سے تھوڑا سا کام کر کے جو سن نبی دعود میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو نیکی کا کام کریں گے دعوت کا کام کریں گے اور ان کو اس حق بات پہنچانے کی وجہ سے میرے پچاس صحابہ کے برابر ثواب ملے گا اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ اگر دین کے دس حصے ہیں اور صحابہ تم نو پہ عمل کرو ایک کو چھوڑ دو تم ناکام ہو جاؤ گے اور بعد میں آنے والے ایک کو لیں گے نو چھوڑ دیں گے اللہ تعالی انہیں کامیاب کر دے گا کیونکہ given circumstances ایسے ہمیں ملے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی contribution ہے ہم تو سنتے تھے نا کہ یہ دین کے لئے فلان نے contribute کیا وہ ہر ایک اپنے بزرگوں سے relate کرتا ہے ہمارے تو بزرگ یہ ضائع چیپا بھائی ہے جی ماشاءاللہ تعالی اس طرح کے بھی بزرگ ہوتے ہیں اس کے لئے داڑھی پگڑی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اللہ تعالی جس سے چاہتا ہے دین کا کام لیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ہمارا ترجمہ ڈالیں فلان کا نہ ڈالیں انہوں نے پہلے دن سے یہ تیہ کیا تھا کہ میں اسلام کی خدمت کروں گا کسی فرگے کی نہیں اور یہی اسلام تھی 60 کی کامیابی کا راز ہے آج یہ تیہ کر لیں کہ میں نے صرف اہل عدیس کا ڈالنا ہے باقیوں کا نہیں ڈالنا یا میں نے صرف دیوبند کا ڈالنا ہے باقیوں کا نہیں ڈالنا یا صرف میں نے بریلویوں کا ڈالنا ہے اللہ کا شکر ہے جن جن لوگوں نے وقت پہ مختلف اوقات کے اندر سازش کرنے کی کوشش کی اسے ملائن کرنے کی کوشش کی آج انہیں کو جانتا بھی نہیں ہے اور ماشاءاللہ زائد بھائی کو اللہ تعالی نے پوری دنیا کے اندر ان کے لیے نامہ مال کا ایک ایسا زخیرہ کی ہے ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں یہ اس وقت امت کا ایسٹ ہے کہ اللہ تعالی انہیں استقامت دے ہم سب کو بھی استقامت دے کیونکہ جب اتنی بڑی کوئی پرسنیلٹی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دین جڑ جاتا ہے اور جب کوئی بڑے لیور کا لیڈر ڈی ٹریک ہوتا ہے تو وہ کروڑوں لوگوں کو اپنے ساتھ ڈی ٹریک کرتا ہے ایمان کی سلامتی عقائد کی سلامتی کے لیے ہم اپنے حق میں بھی دعا کرتے ہیں ان کے حق میں بھی اللہم من احییتہو مننا فا احییہی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الائیمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحبلنا من لدنک رحمہ انکہ انت الوہاب سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ آسنا جزا